بینیفرٹس ایچ ایم ایف کی یہ ہیں کہ ایک تو ٹیلیپیٹک پاور اس میں موجود ہے دوستہ آپ کی شخصیت میں چینجز لاتے ہیں بہتر کر دیتے ہیں اور پرسنلٹی میں ایک الگ سا ایک چینج آ جاتے ہیں ایک اچھی شخصیت بننے کے انشان ارتقاء کے طرف جاتے ہیں انسان ارتقاء کرتے ہیں اس طرح کی بڑھتے ہیں اس پہ بات کریں گے ایک کال ہور پہ ہے السلام علیکم جی کون بات کریں کہاں سے میں شاہدہ بات کر رہی ہوں جو ہے وزیر آباد سے جی وزیر آباد سے شاہدہ 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 ہاں جی جی شاہدہ کیا کہنا چاہتے ہیں آج کی پروگرام میں میں جو ہے بہت خوچ ہوں بہت سیٹسپائیڈ ہوں ماشاءاللہ 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 آپ نے سمدہ کیے ہیں اچھا بہت اچھا بہت سیٹسپائیڈ اور بہت خوش ہوں ماشاءاللہ آپ نے ماشاءاللہ بھی کرنی ہے نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ جب میکس ٹھلی آئیں گے تو میں ماشاءاللہ کیوں کریں گے آپ کیا وجہ ہے اس کے بینیفٹز زیادہ ہے فائدہ زیادہ ہے کیا وجہ ہے ماشاءاللہ 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 موسیقی 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 کہ بات جب بچے ہوتی ہیں تو وہ بائی برت ہیلر دنیا میں آتے ہیں اور وہ ہیلر بنتے ہیں ہیلر نے محفر کرنا چاہتی ہے بلکل سا پردست آپ نے ایک گول میں اپنے لکھے اور اس کو بس دعا مانگے سمدار سکس تو نہیں کیا بھی نا اچھا نہیں وہ نہیں کیا بھی یہ بکائیں جو آپ نے محفر کا بتایا تھا اس کا یونگ مجھے بھول گیا کہ وہ کہتے کرنا تھا وہ میں نے بھی یونگ نہیں کیا باتی میں کر رہی ہیں اچھا جی بہت اچھا همیف آپ نے لیول ون کیا تھا ہاں دی لیول ون کیا بلکل ہمیف سے ماشاء اللہ اس لیے تو آپ اچھا ہمیف سے پھر تو آپ ہمیف کی ہوئے تو پھر آپ اپنے گولز لکھے اور اس کو میگنٹائز کریں اور انشاءاللہ آپ پوری ہو جائیں گے آپ مسٹر بھی کریں گے مسٹر بھی آپ کر سکتی ہے گرینڈ مسٹر بھی کر سکتی ہے آپ تمام گولز کو اچیف کر سکتی ہے انشاءاللہ بائے بائے ایچ ایم ایف ٹھیک ہے ان کے آپ نے دیکھے ڈیلی گوڈز ویکلی گوڈز بڑی جلدی ایک چیف ہوتی ہے نا اچھا 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 تو اگر کسی بندے سے میں نے کہا تھا کہ کسی سے اگر نشاہ چڑھوانا ہے تو اس کو کیا کریں گے کہ وہ نکل اچھلیں گے اگر کیا کروانا ہے نشاہ چڑھوانا ہے نشاہ چڑھوانا ہے وہ جو آپ کو طریقہ بتایا گے اس پہ آپ معامل کریں یہ مجھے ضرور کہیے کہ اب آپ تدارہ پینڈی ہیں یہ تو میں ضرور ہوں گی بلکل بلکل انشاءاللہ بلکل تو ایک چیز ہے نیکس منگ آپ کا ٹوئنٹی سکس کو ہے پینڈی میں ٹوئنٹی سکس مارچ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چھبیس مارچ کو ہے چی بلکل انشاءاللہ بلکل تشریف لے ایک چیز آج کے بعد ہم نہیں بلکل آپ کو ایک چیز یاد رکھے کیونکہ مختلف لوگ مختلف قسم کے کالز آتے ادارے میں پہچانا نہیں جاتے ہیں تو اس وجہ سے آج کے بعد ہم سٹوڈنٹس کو فون پہ انفرمیشن نہیں دے سکتے جب تک ہم نے اس کو جانا نہیں ہے اس کو جاننے کے لیے بہت سارا کچھ کرنا پڑتا ہے خالدہ کو تو شاید پتا ہوگا لیکن باقیوں کو اتنا نہیں جو اسلام آباد کی دین ہیں ان کو نہیں پتا ہوتا ہے تو اس وجہ سے آپ کو اتنا ہم زیادہ نہیں دے سکتا ہے کیونکہ آپ نے ریپیٹ کرنا ہوگا جو آپ کو ٹریننگ دیا جاتا ہے جتنا آپ سمجھے کیونکہ کچھ لوگ ہیں لیٹ آ جاتے ہیں جان بوجھ کے لیٹ آتے ہیں یا پتہ نہیں کیا کہتا ہے ٹائم پہ نہیں آتے ہیں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو بھی ان کی دھیان صحیح نہیں ہوتا ہے کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا تو اس وجہ سے ان کو پرابلومز ہوتے ہیں پھر بعد میں وہ کال کرتے رہتے ہیں مجھے یہ یاد نہیں مجھے وہ فلاں میں نے یاد نہیں کہ تو یہ آج کے بعد ہم میں نے بتا دیا کہ یہ جو فون پہ انفرمیشن ہے یہ اتنا زیادہ نہیں ملیں گے جب تک آپ کو صحیح طریقے سے جانا نہیں کہ واقعی آپ ہمارے سٹوڈنٹ ہیں اور جلسانزز کے ٹیم کو پلیز تانگ نہیں کرنے ہیں اس وجہ سے وہ بہت بیزی رہتے ہیں روزانہ کی اتنے کالز ہوتی ہیں کوئی ایک آزار سے زیادہ کالز ہاتے ہیں اس کو اٹنڈ کرنا اتنے فون سے اور اتنے اور پھر آپ کی جو وہ بار بار کال ہوتی ہیں کہ آپ مجھے یہ بتاؤ مجھے وہ بتاؤ ایسے ہی باتیں ہوتے ہی کچھ لوگوں کو بلکل یاد ہوتے ہیں سارا کچھ دوبارہ میں دیکھنا چاہتے تھے دوبارہ میں اپنے سننا چاہتے تھے دوبارہ تو یہ کہ دارہ بہت بیزی رہتے ہیں لوگ اور یا تو ریپیٹ کر لیا کرو اگر پیچھلہ آپ کو صحیح آدمی ہے آپ ریپیٹ کر لو یہ یہ ایک سولیت ہے آپ کے لئے ریپیٹ کر لیا دوبارہ سے ریپیٹ کی تھوڑے سی چارجز ہوتی کیونکہ آپ کو جب ایک مالج بنا دیا طریقہ بتایا گیا اس کو غور سے سمجھ لو سارا کچھ باقی جب ہم دوبارہ کلاس لیں گے آپ کسی بھی وقت ریپیٹ کر سکتے ہو یا پھر آپ کراچے آسکتے ہیں یا روز آنا کلاسز ہوتے ہیں آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں اگر وہاں سے مقصد آپ کو پروپلم ہے تو اس طرح کے بینفیٹس آپ ایچ ایم ایف بات کر رہے تھے ایچ ایم ایف ایچ ایم ایف کی فوائد ایچ ایم ایف ایک بہت بڑی طاقت ہے ایک بہت بڑی سولیت ہے ایک بہت بڑی طاقت یہ آپ کی ہیمن مگنیٹک فورس ہے یہ آپ کی طاقت ہے یہ نہ کوئی جادو ہے نہ کوئی اکیب کے انسان 99% نیگٹیوٹیabetز سے سب سے پہلے دھیان جاتا ہے اچھا تو ایسا کام کرتے ہیں تو یہ کیا ہوں گے تو اس کے دھیان جاتے ہیں نیگٹیوٹی پہ تو اس وجہ سے انسان کے زندگی میں جو انہیں رکاوٹی آنا شروعاتے ہیں جو ہر چیز میں نیگٹیوٹی دیکھنا ہے ہر چیز میں برائی دیکھنا ہے اچھا ہی کبھی چیز میں نہیں دیکھنا تو اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ اس کو غلط طرف یعنی وہ اگلے طرف چلتے جاتے ہیں شیطان کی طرف شیطانی جو نیگٹیو سوچ ہوتے ہیں شیطان کی سے آتے ہیں پوزیٹیو سوچ ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں پوزیٹیوٹی کی طرف سے آتے ہیں نیگٹیو سوچ سیطان کی طرف سے آتے ہیں جتنا زیادہ آپ سوچتے ہیں جتنا زیادہ آپ شیطان کے اس پر عمل کرتے ہیں شیطان کے باتوں پر زیادہ فاکس کرتے ہیں تو وہ اور کہتے ہیں میرے باتوں میں آگئے ہیں آپ اور اس کو سوچنا تو تو پوزیٹیوٹی سوچ پوزیٹیو طاقت پوزیٹیوٹی بہت ضروری ہے آپ کی زندگی میں اگر آپ مصبت سوچتے ہیں تو آپ کی زندگی بلکل مصبت ہو جاتے ہیں نیگٹیو فورس شیطان سے آتا ہے نیگٹیو تینکنگ شیطان سے آتا ہے آپ اس پہ سوچتے ہیں تو ناکامے کی طرف جاتا ہے کال ہورڈ پہ ہیں اس بھی بات میں بات کرتا ہے السلام علیکم السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں مرسیس سلیم کراچی سے بات کر رہی ہوں آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب الحمدللہ الحمدللہ کا شکر اللہ کا فضل ہے مرسیس سلیم کہہ کہنا چاہتی ہے آج کی پروگر ماشاءاللہ بہت اچھا بہت اچھا میں بلکل بہت آپ سے میں نے سمدہ سیکھا ہے میں بہت فریش اور بلکل پرسکون ہوں دکٹر صاحب میری بہت ساری پریشانیاں اور بیماریاں تھیں جی ماشاءاللہ وہ سب بلکل ختم ہو چکا ہے ماشاءاللہ میں بہت خوشی محسوس کر رہی ہوں بہت فخر محسوس کر رہی ہی کہ میں نے سمدہ سیکھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اماری لئے نحمت بنا کر بھیجائے بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ آپ کو اور طاقت ہے اور علم اطا فرمائیں اور تراجے میں کلاسس چل رہی ہے آپ تشریف لیائیں انشاءاللہ میں بلکل آؤں گی دکٹر صاحب میں نے ایچ ایم ایس کرنا ہے جی بلکل سے میں نے ضرور آنا ہے اور میرا تو ہر ایک سے یہی مشورہ میں ہر ایک کو دوں گی تو وہ زندگی میں بہت کچھ آزماتیں ایک بار ضرور دکٹر صاحب کو اور دکٹر صاحب کے بتائے گے علاج کو ضرور اپنائیں وہ خود میتوس کریں گے کہ ان کی زندگی بلکل لوگ آ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ نے دیکھے کہ لوگ اتنی شوق سے ابھی کراچی میں تو کراچی کے لوگ بہت اچھے آپ عادت ہو گئی نا کہ وہ پہلے سے ایڈمیشن کر لیتے ہیں ابھی تقریبا کوئی پچاس ساٹھ روگوں نے ایڈمیشن لیے ہوئی ہے جی میں نے بھی لیے ہیں ماشاءاللہ آ رہی ہوں آپ کے پاس بہت اچھا سوہت میں اپنا آپ کے تار تجربہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی جی بالکل آپ پلیز بتائیں میں نے تو بہت سے لوگوں کے علاج کیا ہے بہت سے لوگوں کے اتنے کم دنوں میں اور مجھے بہت زبردست رضی علیہ ملہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ مجھے فائدہ نہیں ہوا ماشاءاللہ اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بہت اچھا بہت اچھا اور میری اپنی بیٹی کے بہت بڑا مسئلہ تھا دوکٹر صاحب ان کے لاکھ سے تقریباً چار پانچ سال سے خون نکلتے تھے نزلے کے ساتھ خون بہنا اور ہر وقت نزلہ رہنا تو دوکٹروں نے دوکٹروں سے علاج کروا کے میں بلکل تھرد نہیں تھی اور دوکٹروں نے مجھے آپریشن کہانا ہے اس کا آخری حال آپریشن آپریشن ہوگا میں نے اس کی دوران یہ سمدہ سکھا اور میں نے اس سمدہ سے اپنی بیٹی کا صرف دو دن علاج کیا صرف دو دن دوکٹر صاحب اور آج تک میری بیٹی کے ناک سے خون نہیں آئے الحمدلہ الحمدلہ بلکل ختم وہ مو سے سانس لیتی تھی اسے وہ سون نہیں سکتی تھی ہم اتنے پریشان تھے اس کے لیے الحمدلہ بہت بڑی بات ہے اچھا ایک سیشن سے کیوں رو گئی ٹھیک ہو گئی بس دو سے لیول ون اور لیول ٹو سے ایک دن آپ نے دی دو دن دو دن دو دن میں روپ دو دفا اور زیادہ تائم بھی نہیں دو دفا صرف دو دفا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شکر اللہ میں تو آپریشن سے بج گئی دوکٹر صاحب بہت بڑے تجربہ دنیا کا بہت بہت اور میرا اپنا خود بہت جازت زیادہ میری اپنی بہت طبیعت خراب رہتی تھی نہ نہر وقت ٹینشن میں اور میرا بلکٹ پیشن لو اور مجھے زینی سکون نہیں مجھے نیند نہیں آتی تھی سب سے نیند پرابلم اس جور میں تو نیند ہے سیج بالکل ٹھیک ہے رہی ہیں بالکل مجھے نیند نہیں آتی تھی میرے ہاتھ پاؤں میں جنن اتنی بیچینی بے سکونی میرا گھر کا ماحول بالکل خراب ہو چکا تھا شکر اللہ کا میں نے سمدہ سے سب کچھ مل گیا اللہ کا شکر اللہ کا فضل ہے اور پاؤں کے جنن ہاتھ کے جنن میرا بلکٹ پیشن سب ختم ہو گیا لوگر آچھا 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 بلکل ختم ہو گیا مجھے نہیں پتا چندتا ہے مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ کبھی میرے ہاتھ پاؤں میں جنن بھی ہوتے نہیں بلکل بہت اچھا اور گھر میں مطلب یہ میرے بیوی کے لئے بہت زبردار سمدہ ہے سمدہ تو شفا ہی شفا ہے بلکل ازدواجی زندگی میں بہت سے بہترے لیا میرے 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 اتنا غصہ آتا تھا مجھے بھی اتنا غصہ آتا رکاویٹ ہے اور کچھ لوگوں کی شادیاں نہیں ہو رہے کچھ کے بہت سے مسائل ہے بزنس میں چڑھ چڑھ ہر انسان کے ساتھ ساتھ سترس کشکار میں کہتی ایک بار ایک بار صرف آپ ایک بار تو دیکھے اس کو کر کے دیکھے آپ اور زندگی میں ہم بہت کچھ کھوتے ہیں یہ کھونا نہیں یہ پانا ہے بلکل صحیح بات ہے آپ صحیح دیتے سمدہ ہمیں زندگی سے محبت کرنا سکھا رہا ہے بلکل اللہ کا شکر ہے ہمارے ذہن کو ہمارے ماحول کو ہمارے روح کو ہمارے جسم کو ہر چیخ کو پا کو صاف کر رہے ہیں کتنا زبردست بہت زبردست بہت زبردست بہت اچھا لوگ سمجھ نہیں رہے لوٹر صاحب لوگ کو سمجھ آجائے نا اللہ کا شکر سمجھے کیے کتنی بڑی روحانی طاقت ہے جو کتنے عرفوں میں لوگ کوشش کرتے رہے تو بھی حاصل نہیں ہوتا اور ہم نے تو بڑی آسان ہم نے یہ حاصل کیا ہمیں تو اتنی زیادہ کوئی محنت مشکت کی ضرور نہیں پڑی تو شکر ادا کرتے آپ ہمارے لئے توفہ اللہ کی طرف نعمت بن کر آئے ہمارے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ آپ لوگوں کے میرے ساتھ ایک اچھے ایک اچھا یہ جو میرے ساتھ پہ آپ لوگوں کا ہے کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سکون اور آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے اللہ علم بھی ملتے ہیں اور نالج ملتے بہت اچھا میں فیل کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو بہت عجر دے دکٹر صاحب آپ کی ٹیم کو دے بہت آپ نے بہت مینک کی ہے اور ہمیں تو بہت آسانی سے مل رہے ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم اتنی آسانی سے یہ طاقت ہم ہمارے اندر منتقل ہوگا اور ہم اس سے اپنا اور دوسروں کا درد بھاٹیں گے بہت اچھا بہت سوچ دوسری بات میں تو دعا کرتی ہوں کہ آپ کو اللہ پاک اتنی ترقید ان میں اور پوری دنیا میں یہ پھیلے اور لوگ اس کے بغیر رہ نہ سکے اس کو سیچے بغیر کم بلکل صحیح بہت اچھا ان کو پتہ چلے میں تو اور میں نے بہت لوگوں کا علاج کیا جب صاحب کسی ایک کلی کیا میں اپنے تمام بچوں کا کیا اپنے دھر کیا اپنے پورے دھر کے ماحول کو چینج کیا میں اپنی امی کے گر گئی وہ ملنے آئی تکلیز سے اٹھا بہت مشکل سے اٹھا کے آئی ہوں میں نے اسے بٹھایا اور صرف پانچ منٹ میں دوسرے دن مجھے کہا مجھے پتہ ہی نہیں چل رہی تھی درست یا نہیں ماشاءاللہ بہت زباد بہت اچھا اللہ آپ کو خوشیاں دے عطا فرمائیں عطا فرمائیں انشاءاللہ